وَلَلْآخِرَةُ حَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ سنانا باتیں کرنا اور اس کو اس پہ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں اور اسے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے تو آج کی سنت بہت مازیک ہے جس کا میں نے ٹاپک بنایا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سیدھا اور الٹا دائیں اور بائیں ٹھیک ہے بچو ہمیں جتنے بھی کام کرنے ہیں جتنے بھی کام اچھے اچھے کرنے ہیں ہمیں اپنے رائٹ ہینڈ سے کرنا آج سے کھانا کھانا ہے رائٹ ہینڈ سے سونا ہے رائٹ سائیڈ پہ جوتا پہننا ہے پہلے رائٹ فٹ سوکس پہنی ہے پہلے رائٹ فٹ نہانا ہے تو پہلے رائٹ سائیڈ کو واش کرنا ہے جب کپڑے پہننے ہیں تو پہلے رائٹ سائیڈ سے پہننے ہیں ٹراؤزر پہننا ہے تو پہلے رائٹ سائیڈ سے پہننا ہے کسی کو کوئی چیز ہم نے دینی ہے پکڑانی ہے یا ان سے لینی ہے وہ بھی ہم نے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے یعنی ہم نے سارے کام اپنے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے ٹھیک ہے بچو اب کچھ کام ایسے ہیں جو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے آپ ذہن میں سوچ لیں وہ تھوڑے سے گندے کام ہیں تو وہ ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے جیسے جب آپ نے اپنے آپ کو واش کرنا ہے واش روم میں واش کرتے ہیں نا تو آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اپنے آپ کو واش کرنا ہے دیکھیں بچو ہم رائٹ ہینڈ سے تو کھانا کھاتے ہیں آپ رائٹ ہینڈ سے تو اپنے آپ کو واش نہیں کر سکتے تو ہم لیفٹ ہینڈ سے اپنے آپ کو واش کریں گے اور جب بھی ہم اپنا ناک صاف کرتے ہیں اور اس کے اندر سے سارا گن نکالتے ہیں تو وہ بھی لیفٹ ہینڈ کی فنگر یوز کرنی ہے رائٹ ہینڈ کی فنگر یوز نہیں کرنی اسی طرح سے جب ہم نے جوتا ادار نہ ہے یا ساکس ادار نہیں ہے تو ہم لیفٹ پاؤں سے پہلے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے بچو اسی طرح سے جب ہم واش روم میں انٹر ہوں گے تو اس میں بھی لیفٹ پاؤں پہلے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے بچو واش روم میں جاتے وقت لیفٹ پاؤں پہلے اندر رکھیں گے کیونکہ واش روم تو ایک گندی جگہ ہے تو ادھر بھی ہم لیفٹ پاؤں اندر رکھیں گے ہاں جب واش روم سے باہر نکلیں گے تو رائٹ پاؤں پہلے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے بچو یہ اب ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے ہمیشہ سارے کام رائٹ طرف سے کرنے ہیں رائٹ ہینڈ سے کرنے ہیں دیکھیں بچو یہ بہت پیاری سنت ہے اس سے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کی کاموں میں آسانی آئے گی اور آپ کو بہت مزائے گا اور آپ کو بتا بچو کہ آپ پورے دن میں جب یہ ساری باتوں کا حیال رکھیں گے تو آپ کی ایک ایک منٹ عبادت بن جائے گا یعنی گولڈن پوائنٹس ملتے رہیں گے آپ کو اور اللہ آپ سے خوش ہوگا انشاءاللہ تو نیکس فیک پھر آپ سے بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ